اگر آپ کو موٹیویشنل ویڈیوز یا کہانیاں دیکھنا پسند ہیں تو ہمارے نئے چینل سورب اوفیشل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ایک بار کسی کام سے ٹرین کے سفر سے میں کہیں جا رہا تھا تھنڈ کی رات تھی تب ہی میری نظر دروازے کی طرف پڑی وہاں میں نے ایک سینک کو دیکھا جو وہاں اپنی آرمی کی پیٹی کی اوپر بیٹھا تھا میں نے پوچھا آپ یہاں اس نے ہستے ہوئے جواب دیا ہاں ریزرویشن نہیں مل پایا اس نے یہ بھی بتایا جلدی کی کاران نہیں ملا نہیں تو اکثر مل ہی جاتا ہے یہ وہی سینک تھا جس کے کاران ہم چین کی نیند سوتے ہیں پر اسے سیٹ دینے والا کوئی نہ تھا ہمارے بھارت میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے سینک گولیوں سے نہیں موسم کی وجہ سے مارے جاتے ہیں جہاں ہمارا دیس ہی انہیں نگل لیتا ہے تو چلیے آج ہم کچھ ایسا ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں میں ہوں سورب آپ دیکھ رہے ہیں ریویلنگ آئس چلیے شروع کرتے ہیں ایک جگہ ہے جہاں ہمارے دیس کی ہوایں آدم کھور بن جاتی ہیں اور اپنے ہی لالوں کو نگل لیتی ہیں جہاں برف کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا نہ ہی کوئی چانور اور نہ ہی کوئی پکشی یہ جگہ ہے دنیا کا سب سے اونچا اور سب سے تھنڈا یدھ چھیتر سیاچن جہاں بھارت کے سیاچن سولجرز سونی سے پچاس ڈگری سے کم تاپمان پر بھارت کی سیماوں کی رکشہ کرتے ہیں اس جگہ پر تیرہ اپریل انیس سو چوراسی سے لگاتار بھارت اور پاکستان کے جوان تینات ہیں جو اپنے اپنے دیش کی آتنک وادیوں سے سرکشہ کر رہے ہیں یہ جگہ سمدر تل سے چھ ہزار میٹر کی اوچائی پر ہے جہاں ہر چیز جم جاتی ہے یہاں پر سینہ کے جوان لڑائی سے زیادہ موسم کے کارن مارے جاتے ہیں سیاچن گلیشیر ہمالے پوروی کاراکورم رینج میں بھارت پاک نیاندرن ریکھا کے پاس اتر پرستی تھے جو کی بھارت اور پاکستان کے لیے بہت مہتوپون مانا جاتا ہے یہ وشو کا سب سے اوچھا یدھ چھتر بھی ہے اس پر سینہ تینات رکھنا دونوں ہی دیشوں کے لیے بہت ہی مہنگا ثابت ہوتا ہے سیاچن میں بھارت کے دس ہزار سینک تینات ہیں اور ان کے رکھ رکھاو پر پرتی دن پانچ سے چھ کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے یہاں پاکستان اور چین دونوں کی سیمائیں بھارت کے ساتھ ملتی ہیں دونوں دیشوں سے ہمیں آئے دن خطرہ بنا رہتا ہے پاک اور چین کی سینائیں لگاتار بھارت کی سیمہ پر گھسپیٹ کی کوسس میں لگی رہتی ہیں تھوڑی سی ہی چوپ میں بھارت میں سنکٹ پڑ سکتا ہے اس لیے یہاں سینک چوکننے رہتے ہیں جوانوں کی پلٹن کی تیناتی تین تین ماہ کے لیے کی جاتی ہے ان تین ماہ میں یہ نہانے سے اکدم دور رہتے ہیں کیونکہ نہانے کے لیے یدی بہدری دکھانے کی کوشش کی تو سریر کا کوئی نہ کوئی انگ گل کر وہیں گر جائے گا برفیلی ہوائیں انہیں نگلنے کے لیے ہر پل ان کے سر پر منڈراتی رہتی ہیں اس لیے جوانوں کو ایسے کپڑے پہننے پڑتے ہیں جس سے سریر کا کوئی بھی انگ باہر نہ رہے ہاتھوں میں دستانے پہنے بینا آپ گن بھی نہیں چلا سکتے اور اگر یہاں بینا دستانے پہنے جوان پندرہ سیکنڈ بھی اسٹیل کو چھو لے جیسے اگر اس نے بندوق کو پکڑ رکھا ہو تو وہ گھا تک سیت دنس کا سکار ہو جاتا ہے اس وجہ سے کئی جوان ابھی تک اپنی جان گواں چکے ہیں کیونکہ ایسی پرستیتی میں آپ کے انگ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور آپ کو مدد ملنے سے پہلے آپ کی موت ہو جاتی ہے کئی سینک برف کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں اور ان کی برف میں ہی قبر بن جاتی ہے اس کے بعد بھی یہاں سینک مستعدی سے ہر پل تینات رہتے ہیں موسم سے لڑتے اور پاکستان سے ہونے والی گھسپیٹ پر بھی نظر رکھتے ہیں بہت کم پلٹان ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جتنے سینک سیاچن پر تینات ہونے گئے تھے اتنے واپس آ جائیں 18,000 کی فیٹ کی اچائی پر تو بندوقیں تک جم جاتی ہیں جن کو اسٹوف پر گرم کر واپس سامانک کیا جاتا ہے یہ پانچ پانچ کی سنکھیا میں برف پر کمر میں رسی باندھ کر گست کرتے ہیں تاکہ کوئی ایک کھائی میں جائے تو باقی اسے بچا سکیں پر کئی بار یہ پانچ کے پانچ ہی برف میں سما جاتے ہیں اور ان کے برف میں سمانے کی جانکاری جب تک ملتی ہے تب تک ان کے اوپر کئی فٹ موٹی برف جم چکی ہوتی ہے ان کے جان گوانے کی خور بھی سینکوں کے پریجن تک چٹھی سے پہنچائی جاتی ہے اس کا کھا کھا ہر بھاشا میں تیار رہتا ہے کیونکہ سینک کے پریجنوں کی بھاشا الگ الگ ہوتی ہے پس سینکوں کا نام اور نمبر خالی رہتا ہے جسے سینکوں کے جان گوانے کے بعد رکھت اس تھان میں لکھ دیا جاتا ہے اس جگہ پہ کیول سپر سیاچن سولجر ہی ٹک پاتے ہیں کیونکہ اس پانچ ہزار میٹر کی اوچائی پر تاپمان سون سے پچاس ڈگری کم ہو جاتا ہے ایسی استھیتی میں اپنے سریر میں آکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کی سیاچن گلیسیر پر کیول دس پرتیسط ہی آکسیجن ہے پانچ ہزار میٹر کی اس اوچائی پر آپ کے سریر کا بھارک کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس جگہ پر نہ تو آپ کو بھوگ لگتی ہے اور نہ ہی ڈھنگ سے نید آ پاتی ہے جس کے قارن جلد ہی آپ کے سریر کی حالت بگڑنے لگ جاتی ہے یہاں کئی بار جوانوں کو کم سنائی دینا کم دکھائی دینا اور میموری لاؤس جیسی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں جس کے قارن ان کو اپچار کے لیے نیچے بیس کیمپ پر بھیجنا پڑتا ہے سیاچن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سنترا یا سیو لاتے ہی وہ کرکٹ بال کی طرح سخت ہو کر جم جاتے ہیں یہاں پر ایک روٹی کی قیمت پہنچتے پہنچتے دو سو روپے ہو جاتی ہے یہاں پر تاجہ کھانا تو ملنا ناممکن ہے اس لیے تین کے ڈبوں میں بنا بنایا کھانا بھیجا جاتا ہے یہاں کی سردی میں وہ کوئی بھی فل نہیں کھا سکتے کیونکہ کسی بھی فل کو یہاں برف کا گولہ بننے میں دیر نہیں لگتی یہاں پرتی دن ہیلیکاپٹر سے جوانوں کے لیے تین کے ڈبوں میں کھانا آتا ہے جو ہیلیکاپٹر سے جوانوں کے کیم میں گرا دیتے ہیں کیونکہ سبھی کیمپوں پر ہیلیکاپٹر نہیں اتر سکتا کئی بار موسم خراب ہونے کے قارن ہیلیکاپٹر جوانوں تک نہیں پہنچ پاتا اور اگر پہنچ بھی گیا تو کھانا برف کی چادر میں دفن ہو جاتا ہے اس لیے کئی بار جوانوں کو بھوکے ہی سونا پڑتا ہے یہاں پر پچھلے تیس سالوں میں آٹھ سو پچاس سے بھی زیادہ سیاچن سولجرز نے اپنی جان گما دی ہے اور اس کا سب سے بڑا قارن ہے خراب موسم یہاں پر کئی بار مرنے والوں کی لاسیں سالوں سال تک نہیں ملتی کیونکہ وہ برفیلی ہواوں کے قارن دفن ہو جاتے ہیں حوالدار گیا پرساد کے سب کو اٹھارہ سال بعد سیاچن میں پایا گیا سیاچن میں مرنے والے لوگوں کے لیے نبرا ندی کے کنارے ایک اسمارک بنایا گیا ہے جہاں پر سیاچن میں جان گوانے والے جوانوں کے نام درج ہیں سیاچن میں جوان اسی پرتیسط سے جہدہ سمیت تیناتی پر لگے رہتے ہیں یہاں پر بھارت کا دیفنس ریسرچ اینڈ ڈبلپمنٹ اورگنائجیشن کر رہا ہے جس کے فلسورو پچھلے کچھ سالوں میں جوانوں کی موتوں میں کمی آئی ہے سیاچن پر تینات بھارتی جوان دن رات سیماوں پر بھارت کی رکشہ کرتے ہیں تاکہ آپ چین کی نیند سو سکیں ایسی کتھن پرستیتیوں میں وہ سیاچن کے برفیلے علاقوں میں تین مہینے گزارتے ہیں جن میں سے کئی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے پھر بھی دیش کے لیے نچھاوار ہونے والے ان بہادرد بھارتی سینکوں کو سلام انڈین آرمی کوئی نوکری نہیں سچی دیش بھکتی ہے اب جب کبھی بھی آپ کو کوئی بھی سینک ملے تو اس کا سممان کرنا نہ بھولیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج ویڈیو کو لائک یا سیئر کرنے کے لیے نہیں بولوں گا بس سینکوں کا سممان کرنا سیکھ جائیے جن کے قارن ہم چین کی نیند سوتے ہیں جہن وندے مادرم اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ریویلنگ آئیس کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد